اس سرکار کے اوپر کیا کیا بات ہم لوگوں نے کہہ ڈالی ہے کتنا گیا پندی ہے کتنا عابیدندی ہے لیکن یہ نکمی سرکارات تک ہماری لوگوں بھی کہیں پر شدائی نہیں دیئے چاہے نراسک پنچن کا مددہ رہا ہو چاہے آباس کا مددہ رہا ہو چاہے جمینی مددہ رہا ہو ہم لوگ تو یہ بات کو دست ہیں کہ جندہ میں تو کسی قدر سے سمجھ بجار لیتے ہیں لیکن کئی کئی ایسا گاؤں ہیں کہ مر جانے کے بعد مردت تک کو سمجھان نہیں ہساتی ہو راج میں بیٹھا ہوا منکھ منتری جسے ماما کہتے ہیں لو ان کو سر میں نہیں آتی ہم لوگ کئی بات دلی اور بھوپان گھر چکا ہے یہ ہجاروں ہجار لاکھوں لاکھوں محلہ جیوب بہر کہہ کے پکارتا ہے اور بھانجے کے نام پر پکارتا ہے یہ ستر ستر سال کی محلہ جو بیٹھی ہیں اپنے حق اور ادھکار کے لیے بھاگ رہی ہیں ان کے اوپر پانچ جسمیل کی جمین نہیں ہے کہ پانچ اپن پانچ پٹ کی جھوپڑی بنا کے رہ لے ابھی سکسطہ بھیان کی بات کرتا ہے لیکن ان کے بات کرتا ہے جب ان کے پانچ پٹ کی جگہ گھر بنانے کے لیے نہیں ہے تک کیا ماما سیورا سن کے مون میں لیٹرنگ بنا دے پہلے ہم لوگ باہر سوش کرنے جاتے تھے تو ہمیں ایک جبہ پانی لگتا تھے دوستوں اب ہم اپنے گھر میں دس پریوار ہے ہمیں پینے کا پانی نہیں جاتے ہیں جب ہمیں پینے کا پانی نہیں ہے اور دس پریوار لیٹرنگ کرنے جائیں گے تو دس جبہ پانی لگے گا ساتھی ہو مر جاتے ہیں تو سبسان جلانے کے لیے نہیں ہے مکان بلانے کے لیے نہیں ہے بولتا ہے قریبی کہ ہم قریبی دور کر رہے ہیں سوچہ بھارت بنا رہا ہے یہ کئیسی نیا ہے ناریندہ موتی جب جو پردار منتری ہوئے کہتے چائر بیچ پیچ کر کے ہم نے پردار منتری ہوئے ہم چائر بیچ تو تو نہیں دیکھتے لیکن یہ دیکھتے دیکھتے رہے ہیں کہ دیش کو ضرور بیچے جا رہے ہیں ہم لوگ ریبہ سے چل چل کے سیدھی سے چل چل کے کئی کئی دھوکھیں پیاسے ہم لوگ کئی بار کیاپن دے چکا ہے کئی بار اپنی سمسچہ دوہر آ چکے ہیں ہمارے لوگوں کبھی بہن سستان کا پٹا نہیں ہے بولتے ہیں تمہیں ٹیر ہلاک روپے دے رہے ہیں اے تم کس کو پڑے پیتا جی کو دے رہے ہو ہمارے پاس تو جمینے نہیں ہیں جب ہمارے پاس جمینے ہیں تو مہر کار کہاں بنایں گے ہمارے پوچھنا چاہتا ہم اس پردار منتری اور منتری سے کس کس کا ریبہ کو آپ نے آباس کٹی دی ساتھی اور سرم نہیں آتی ایسے دھوکھے باجے کو ابھی یہ دھنی ہو جانا کا پلان چلایا تھا عام لوگوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کسی کے کھانے میں ایک روپے پیسہ آیا ہو تو بتا دیجئے اور جب دینے کی بات آتی تو اس پرکار کا جھو تھا یارو علاہ جی لینے کی بات کہتا ہے ہمارے لوگ اکد بیمہ کیا ہے ہم اپنے گھر میں دس پیوار ہے تو دس روپے پرت مہینے اس کو دے رہا ہوں ساتھا سواد میں ساتھے مر جانگی ہم لوگ ہمارے مرنے کے بعد کیا معلوم بیمہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا لیکن ہمارے کھاتے سے تو جا رہا اور دوبارے کھاتے سے ہمارے کھاتے میں نہیں آ رہا اس پرکار کا جھو تھا سواسن ساتھیوں ہمیں لوگوں کو کس پرکار کا راپاہیٹ کر دیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ستر بر سے پہلے جب ہمارے پور بج لوگ کھیت اور کھلیہار میں کام کرتے تھے تو اجھے بی آری دی کے نام پر بی آری سمجھتے ہیں ہم لوگ بی آری دی جاتی تھی بارہ بجے وہ بی آری تو ہم لوگ کسی قدر سے چھڑوائے لیکن یہ سیوراس ان چوہان نے ہمارے بچوں کا بی آری یہ بھی یہ جو پرکار ٹائم میں تہا دیا ہے پرتیک سکول میں جائیے وہ جو مدھیان بھوڈن چلا ہے نا اس مدھیان بھوڈن کو ہم بی آری سمجھتے ہیں کہ ہماری لوگوں کبھی آری تو چھوٹی لیکن ہماروں بچوں کبھی آری دی گئی اچھمی تک کہوں گا پانس نہیں پھائل نہیں کرے گا اے بھائیہ جب اچھمی تک پھائل نہیں کرے گا ترنا امی کے بعد تک خودوں نے پانس ہوئی جب اچھمی تک پانس ہے پھائل نہیں کرے گا ترنا امی کے بعد ترنا امیٹک پھائل ہو جئی گا ساتھیوں سمیں بہت کم ہے میں سبھی ساتھیوں کو دادواد ہوں گا خاص طرح سے میں اپنے سنچالک کرتا ماننی سمیدہ بودھ جی کو جو ایسے ہم اٹھا چھاپیتیوں کو اس مانچ میں بولنے کا افسر دیا اب اسی سبتوں کے ساتھ جائے بھیم موسیقی